آج کی ویڈیو میں ہم selection sort algorithm کو دیکھیں گے اس سے پہلے ہم insertion sort اور bubble sort algorithm discuss کر چکے ہیں selection sort میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ concerted array ہوتی ہے اس کو آپ repeatedly traverse کرتے ہیں from zeroth element to last element اور ہر pass کے اندر آپ minimum element find کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو ascending میں اس کو sort کرنا ہے تو minimum element کو آپ first location پہ place کر دیتے ہیں اسی ہی طرح second iteration میں second minimum کو پہ کرتے ہیں پھر اس کو second location پہ place کر دیتے ہیں and so on تو اس طرح سے جو unsorted array ہوتی ہے وہ sorted array میں convert کر جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے ایک example لیتے ہیں ایک example ہے جس میں کوئی کچھ elements ہیں support کرتے ہیں 5 ہے 4 ہے 0 ہے 1 2 1 ہے تو یہ جو array ہے اس کے length دیکھیں تو یہ 6 ہے اگر اس کے indexes کو consider کریں تو array کے indexes جو ہیں وہ 0 سے start ہوں گے اور 5 کے end ہوں گے تو جو minimum ہے یعنی i index وہ 0 ہے اور جہاں تک جانا ہے وہ n minus 1 تک جانا ہے یعنی 5 تک suppose کریں جی first element ہے اس کو ہم نے consider کر لیا کہ یہ جو minimum ہے وہ zero location کے اوپر پڑا ہوئے ہیں اب کیا کرتے ہیں کہ اب اس پوری array کو traverse کرتے ہیں پوری array کو traverse کرنے کے لئے 5 کو 4 سے compare کیا 4 smaller ہے تو اس کا مطلب minimum smaller پہ موک کر گیا پھر zero سے compare کیا zero smaller ہو گیا تو جو minimum ہے وہ zero پہ چلا گیا اسی طرح zero کو one سے compare کیا تو zero smaller ہے two سے compare کیا تو two سے بھی smaller ہے one سے compare کیا تو one سے بھی تو first phase کے end پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ جو index number two ہے اس کے اوپر پڑی بھی value minimum ہے تو اس کے end پہ کیا کرتے ہیں کہ zero کو exchange کر دیتے ہیں a of two سے جو کہ minimum ہے تو resultant جو array بنے گی وہ کچھ اس طرح سے بنے گی zero آ جائے گا four آ جائے گا five one two one اب یہ جو portion ہے left side پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ sorted ہے اور یہ unshorted ہے تو اب next iteration کہیں کہ next iteration میں اب پھر جو element initial location پہ پڑا ہوا ہے four اس کو minimum mark کر دیں گے یعنی یہ والا five سے smaller ہے one اس سے smaller ہے تو دوسرا یہ جو minimum آ جائے گا وہ one آ جائے گا پھر two ہے پھر one ہے تو at the end of second pass تو کیا بتا چلے گا کہ یہ zero one two three یعنی a of one کو exchange کرنا ہے ہم نے a of three کے ساتھ تو جو resultant array بنے گی وہ zero two یہ بنے گی zero one five four two one ہڈے گا ہوا ہوگا مجھے سمالر انڈیکس جہاں پہ آجائے گا باقی ویسے ہی رہیں گے تو جب آپ ایگزٹ کریں گے تو یہ اے تری جو ہے سویپ ہو جائے گا اے فور کے ساتھ تو آپ دوبارہ جب اس سرے کو دیکھیں گے تو یہ اے جو ہے وہ زیرو وان فان ایسی نا ٹو فور آگیا اور یہ فائیو آگیا اب یہاں تک یہ سورٹ ہوگی اب یہ والا کام بھی دوبارہ ہم کریں گے مینیمم کنسیڈر کریں گے نیکس کمپیر کریں گے سویپنگ نہیں ہوگی تو یہاں پہ یہ یہ آ جائے گا اب جو کاؤنٹر چلایا تھا ہم نے آوٹر لوب کا وہ چلایا تھا لیس تین لیندھ آف دی ایرے سے کاؤنٹر چلایا تھا نا لیس تین ان تک جیسے فائیو آئے گا یہ لوپ فالس ہو جائے گا اور جہاں جس نے آپ کو یہ کال کیا تھا اس کو آپ یہ ریٹرن کر دیں گے یہ والی ہرے جو کہ اب سورٹڈ ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ جو میں ایک ایک انڈیکس موگ کرتا جا رہا ہوں یہ آوٹر لوب ہے یہ آپ یوں سمجھے گا یہ یہاں پہ لیکھی نہیں رہا تو یہ یہ آپ کے پاس یہ ایک آوٹر لوب ہے ریٹرن سے پہلے لیکن یہ جو سکیننگ ہوتی ہے نا پہلی دفعہ ہوئی وان سے لے کر پائیو تک دوسری دفعہ ہوئی ٹو سے لے کر پائیو تک تھری سے پائیو تک فور سے پائیو تک اور اینڈ پہ فائی سے بھی تو یہ انر لوگ جاتا ہے تو یہ جو الگوریتم ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یا اس کا نام جو ہے وہ سلیکشن سورٹ ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ ایک منیمم ایلیمنٹ کو پیک کرتا ہے آئیدر منیمم اور میکسیمم جو یہ کیس ہم لے رہے ہیں وہ منیمم والا لے تو منیمم کو پیک کرتا ہے زیرو انڈیکس پہ پلیس کر دیتا ہے پھر ریمیننگ ار ایمی سے پھر منیمم پیک کرتا ہے پھر منیمم پیک کرتا ہے انڈسو آن تو اگر اس کو ہم رائٹ اپ کریں ٹھیک ہے میں اس کو جس طرح ایک الگوریتم لکھتے ہیں اگر ہم ویسے رائٹ اپ کریں تو یہ الگوریتم کچھ ایسا بنے گا یا اس کا جو سوڈو کوڈ ہے جو فنکشن کا نام ہے پروسیجر کا نام وہ ہے سیلیکشن سورٹ انپوٹ آپ نے ایری کی ہے ایری یا اس کو یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کیونکہ ہم یہ ہی یوز کرتے ہیں تو یہ جو اس کی انپوٹ ہے وہ یہ ہے تو یہ ہو گیا اب پہلا کام اس میں ہم کیا کیا تھا جو اس کی پری کنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں پری کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ انپوٹوں کا آپ کے پاس یہ آپ فنکشن سے بھی پہلے لگ دیجئے گا این ایری اور اے جو ون ٹو این تک ہے آف این ایلیمنٹس ٹھیک ہے اور اوٹ پوٹ کیا ہوگی اوٹ پوٹ بھی اے ایری ہوگی اور یہ بھی ویسے ہی ہوگی اے ون سے این تک لیکن یہ سورٹڈ ہوگی اس کی پوسٹ کنڈیشن ہے یہ پری کنڈیشن ہے یہ پوسٹ کنڈیشن ہے تو اب اس میں پہلا کام کیا کریں گے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ایک لوپن کنڈیشن لکھتے ہیں یعنی کہ اگر میں اس کو پہلا کام اس فنکشن کے اندر جو کیا ہے وہ کیا ہے ایک فار لوپ چلاتے ہیں آئی کو اسائن کرتے ہیں کس کی ویلیو ون کی اور ٹو این مائنس ون ٹھیک ہے جی اب اس کو ذرا دیکھیں فار لوپ لگا رہا ہوں میں آئی ون سے این مائنس ون تک لارا ہوں اب اس میں جو مینیمم ہے مینیمم مینیمم کو سائن کر دی آئی کی ویلیو مینیمم کو کیا کر دی آئی کی ویلیو سائن کر دی اب یہ جو میں لکھ رہا ہوں نا اس میں پہلا اینڈیکس ون نہیں کنسیڈر ہو رہا ہے مینیمم کو آئی کی ویلیو سائن کر دی اب اس کے اندر آ جائے گا انر لوپ چلیں انر لوپ میں میں تھوڑا سا کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو فار اس میں سوڈو کوڈ میں ایسی چیزیں نہیں آتی ویسے بھی لوپ یا اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ اور جے جے جو ہے اس کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے وان سے ٹو اینڈ تک اچھا اس کا پرپس گیا ہے کہ اس میں آپ نے سمال ایسٹ ایلیمنٹ فائنڈ کرنا ہے فائنڈ سمال ایسٹ یہ ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے ایک اور کنڈیشن لگانی ہے وہ ہے if جو ہم چیک کر رہے تھے یہ کوئی سمالر تو نہیں آگیا a of j is less than a of min اگر یہ کنڈیشن true ہو then کیا کیا جائے min جو ہے اس کی ویلی کو اپ ڈیٹ کر دیا جائے j سے j آپ ذہن میں رکھئے گا inner loop کا ویریبل ہے جو array کو سارٹ وہ کر رہا ہے یعنی میں سکین کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ for loop end ہو جائے گا end for loop اب واپس جو outer loop ہے جب اس میں آئیں گے یعنی اس loop سے exit کریں گے تو اس میں آ جائے گا یہ چیک کر لیں گے کہ جو if minimum تھا اس کو شروع میں ہم نے i کی value دی تھی اگر وہ i کے برابر اب نہیں رہا then swap کر دیں گے کس کو a i کو کس کے ساتھ a mean کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ یہاں end for ہو جائے گا outer for اور اس کو return کر دیں گے کسی کو جو array ہے یعنی اس کو اگر ایک statement میں لیکھ دوں تو یہ ایک return ہو جائے گا return k تو یہاں جو function ہے وہ end ہو جائے گا function جی sir ہم نے i کو one one کیوں assign کیا zero کیوں نہیں کیا zero کر لیں آپ zero کریں گے پھر end تک ہوگا یہ میں نے last time بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم اس کی صرف آسانی کے لئے چونکہ جب ہم وہ اس کو چیک کر رہتا ہے نا one two three جو physical indexing ہوتی ہے نا اس کی array کی وہ zero سے ہوتی ہے لیکن اس pseudo code میں ہم اس کو one سے end تک کر لیتے ہیں اس کو اس کو کوئی just تاکہ confusion نہ رہے میں کہہ رہا ہوتا ہوں جی fourth element ہے اور third index ہے تو اب ادھر pseudo code میں آپ fourth element ہوگا fourth index ہوگا آپ ایسے سمجھیں yes sir یہ آپ کے پاس ایک code ہے یہ pseudo code ہے یہ جو pseudo code ہے اس میں آپ number of statements دیکھ لیں تو یہ first statement ہے second statement ہے third ہے fourth ہے fifth ہے sixth ہے seventh ہے اور eight nine اور یہ ten ویسی close ہو رہا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی close ہو رہا ہے یہ اس کی pre-condition ہے تو یہ six اس کے اندر steps جو ہیں perform ہو رہے ہیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کہہ selection sort ہے اس algorithm کو کیا کہتے ہیں selection sort ہے تو جو ہمارا algorithm procedures ہوتے ہیں میں میں اس کو clear کر دیتا ہوں یا اس کو میں کیا کروں دیکھتا ہوں پھر ہی در left right اس کی option ہے اس کو swipe کرنے کی تو وہ میں کر دیتا ہوں نہیں فی الحال مجھے اس کی option نظر نہیں آ رہی کہ میں اس کو اب وہ کیسے کروں اس کو میں clear کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ کیا کرتے ہیں اب اسی کو نہ جیسے آپ نے c میں کوئی program لکھے ہوں گے تو اس کو ایک some sort of program لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی big o analysis کر سکیں جو ہمارا اس کا purpose ہے وہ ہے big o analysis big o analysis جو ہے وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ instruction لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے کہہ سکتے ہیں چاہیں تو وہی rewrite کر دیں جو میں نے pseudo code لکھا تھا لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا c style میں دیکھ لیں تو یہ int selection sort یہ ایک function کا name function کا name میں normal space نہیں ہوتی تو اس کو آپ indigert ip کو array pass کر دیں کوئی بھی function ہوتا ہے اس کو ایسے declare کرتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی بہت programming زند میں ہے یہ return type ہے اس کی ویسے تو اس کے ساتھ بھی brackets آنگی کیونکہ اس میں array کوئی pointer return کرنا ہے اب اب کیا کرتے ہیں اب اس میں وہ جو program کو ضرورت ہوتی ہے وہ ایک variable ہے temp اس کو initialize کر دیں ایک variable ہے minimum minimum index کہتے ہیں چونکہ ہم index اس کو store کر دیں minimum index یہ statements تو سمجھا رہی ہیں آپ کو یہ پہلی function کا name لکھا ہے یہ ایک variable ڈکلیر کیا ہے دوسرہ ڈکلیر کیا ہے اب اس میں فار لوپ والا کام کرتے ہیں فار لوپ فار آئی اب فیزیکلی جب چلائیں گے تو زیرو سے سٹارٹ کریں گے زیرو آئی لیس تین جو ایرے ہے ڈاٹ لیندھ یہ سی پلس پلس میں اس کی لیندھ آ جاتی ہے اگر آپ سی یوز کر رہے ہیں تو سی میں آپ وہ اس کی کاؤنٹ کر کے پھر اس کو آپ دیکھیں گے تو آئی پلس پلس ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اس کی نوع کمپلیکسٹی بھی ڈسکس کرتے جاتے ہیں یہ جو پہلا کام ہے یہ کتنے سٹیپس لے گا کتنے آپریشنز ہیں اس میں اس طرح کے ہی کوچھنا ہے یہ ایک ہے کانسٹنٹ ہے اس کی جو ٹائم لگے گا اس کے پر وان کانسٹنٹ ہے اسی طرح سے انٹ مینمم انڈیکس ہے اس پہ بھی وان لگے گا ٹھیک ہے اچھے یہ فارلوپ پہ کتنا لگے گا کوئی آپ میں سے اگر بتا دے بتا سکتا ہے اور ان لگے گا ان لگے گا شاید اچھے فارلوپ میں نا اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈیل ڈاؤن کریں نا اس میں تین سٹیپس ہوتے ہیں ایک انیشلائزیشن ہے دوسرا کنڈیشن ٹیسٹنگ ہے اور تیسرا انکریمنٹ ڈیکریمنٹ ہے تو جو انیشلائزیشن ہے یہ ایک دفعہ ہوگی تو یہ فارلوپ کا اپریشن ہوگا اور جو کنڈیشن ٹیکنگ ہوتی ہے یہ جتنی دفعہ لوپ نے چلنا ہے کتنی دفعہ چلنا ہے اینڈ مائنس ون ٹائم چلنا ہے ٹھیک ہے اس سے ایک دفعہ زیادہ چلتی ہے کیونکہ وہ جب لاسٹ ٹائم کنڈیشن چیک ہوتی ہے تو فالس ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینڈ مائنس ون پلس ون ٹائم چلے گا کیا کنڈیشن تو کیا ہوا یہ اینڈ ہو جائے گا تو اس کو ہم اینڈ کہہ رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنی دفعہ چلے گا آئی پلس پلس یہ ایک دفعہ ایکسٹرہ نہیں چلے گا یہ اتنی دفعہ چلے گا جتنی دفعہ لوپ چلنا ہے تو اس نے اینڈ مائنس ون ٹائم چلنا ہے تو اس کو اگر آپ سام کریں تو یہ کوئی ٹو اینڈ بنتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نا ٹو اینڈ بنتا ہے تو میں اس کو اچھے میں ریمو کر کے نہ لیکھ دیتا ہوں تاکہ تو یہ آگیا اس کی ٹو اینڈ اچھا اب ایک آپ نے منیمم پک کرنا تھا منیمم انڈیکس اس کو ہم ویلیو دے دیتے ہیں آئی کی اب آئی آپ کو بتا ہے زیرو سے سٹارٹ ہوا پڑا ہے تو پہلی دفعہ وہ زیرو اب یہ بتایا یہ کتنی دفعہ چلے گا سر جتنی بار لوپ چلے گا وہ لوپ چلے گا کتنی دفعہ نا اب سوچ کے بتاتے جائیں اینڈ مائنس ون ٹا اینڈ مائنس ون ٹھیک ہے یہ میں نے ابھی بتائی تھی بار تو یہ اینڈ مائنس ون ٹائم چلے گا کیونکہ زیرو سے سٹارٹ کر رہے ہیں کوڈ ہے تو اینڈ مائنس ون اگر آن سے ہوتا تو اینڈ ٹائم چلتا ہے اچھا جے اور جے جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے آئی سے ایک اگلے پوائنٹ سے یعنی آئی زیرو ہے تو وہاں سے سٹارٹ کریں گے کیوں اس لیے کہ جو منیمم ہے اس کو ہم نے پہلے ہی زیرو کہہ دیا ہے جب زیرو کہہ دیا ہے تو اس کو اگلے نیکس سے کمپیر کرنا ہے یہ پوائنٹ فالو کیا آپ نے کیا سر جے کو انیچلائز کیا نا ہم نے وہ اس کو نیکس سے کمپیر کریں گے جب نیکس سے کمپیر کریں گے تو پھر ہم اس کو کنڈیشن بھی چیک کریں گے اور اس میں بھی کنڈیشن وہی بنے گی جو جی لیس دن ایری ڈاٹ لینٹ اب اس لینٹ کو اوپر کہیں فیکس آپ گیٹ کر لی جئے گا اور اس کی جگہ اینڈ لکھتے جائے گا جو یہ آگیا اور پلس کیا ہوگا یہاں کیا آئے گا یہ پلس پلس ٹھیک ہے نا یہ اس میں کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے نا اب تھوڑے تھوڑے میں آپ سے question بھی ساتھ ساتھ involve کرتا جاتا ہوں اب مجھے بتائیں یہ initialization والا part کتنی نفع چلے گا یہ end time چلے گا نا صرف i plus one ہوگی کتنی نفع چلے گا صرف یہ one time چلے گا کوئی اور بتایا ہے end two two end time two end time two end time two end time کیسے ہوا صرف کیونکہ inner loop ہے تو two کہاں سے آگیا یہ end والی بات تو سمجھاتی ہے صرف کیونکہ four loop کی جو two end تھا نا جو outer loop ہے ہر attempt پہ وہ چلے گا loop پر نہیں نہیں وہ جو تھا نا وہ یہ والی جو بات کہہ رہے ہیں نا آپ یہ outer loop کی یہ تو ہم نے پوری loop کی باڈی کی جو statements ہیں نا اس کو count کیا تھا نا جی صرف ہاں جی کوئی اور بتا دے so change میں end minus one end minus one time چلے گا یہ کیونکہ جتنی دفعہ اوپر والا loop چلے گا یہ اتنی دفعہ ہی چلے گا initialization اور zero سے start ہو رہا ہے straight away تو اتنی دفعہ اس میں increment ہوگا یعنی کہ جب بھی اوپر سے loop نیچے آئے گا تو اس کو initialize کرے گا تو اوپر والا loop end minus one time چلے گا تو یہ بھی end minus one time چلے گا ٹھیک ہے condition کتنی دفعہ چیک ہوگی جتنی دفعہ loop چلے گا اس سے ایک زیادہ end times آچھا جتنی دفعہ loop چلے گا تو اس سے ایک زیادہ یہ ایسے ہی بنے گی situation یعنی یہ کچھ میں اس کو نا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاتا ہوں یہ یہ آئی جو ہے نا اگر ہوگا zero ٹھیک ہے تو یہ چلے گا one two three four five ٹھیک ہے جب آئی one ہوگا تو یہ کتنی دفعہ چلے گا یہ چلے گا one two three four five جب یہ two ہوگا تو یہ چلے گا two three four five three ہوگا تو یہ چلے گا three four five four ہوگا تو four five five ہوگا تو ایک لفا تو یہ ہے انڈیکس دیکھے نا یہ دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں یہ پہلی دفعہ چلا five times پھر four times پھر three times two times sorry sorry اس کو six times کر لیں کیا کریں یہ کم ہوگیا پانچ ہوگیا یہ یہاں میں کچھ مسٹیک کر گیا ہوں یہ اس کو ادھر سے شروع کر لیں six five four three two one ٹھیک ہے تو ایکچولی اس نے n minus one ٹائم چلنا ہے تو اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی سینیریو بن رہا ہے یہ کہ one plus اگلی دفعہ کتنا چلے گا two plus three plus اور یہ کہاں تک چلے گا n minus one تک یہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو جب اوپر اوپر والا loop کا increment بڑھتا جائے گا تو inner loop کی وہ decrease ہوتی جائے گی تو لیکن اس کا جو چلنے کا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ وہ ایکسپریشن بن رہا ہے جو میں نے آپ کو review کرنے کے لیے math کا statement دیتی کہ اگر one plus two two plus three up to n minus one ہے تو اس کو اگر آپ solve کریں تو یہ کچھ ایسے بنتا ہے n n plus two by two یا n plus one by two کچھ ایسے جن میں آرہے نہیں آرہا سر اس میں سر j والی n minus one کیسے سر اس میں وہ نہیں چلے گی condition جو false ہوگی مطلب وہ بھی تو check ہوگی نا جب آرہ جی 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 تو n minus one نہیں ہوگا تو آپ کا خیال ہے کہ n times ہوگا جی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو n time ہوگا تو لیکن یہ آپ اس کو کر دیں تو یہ جو ہمارا counter چال ہے نا یہ اس کو ہم نے جتنی اس حساب سے ریڈیوز کرتے جن تو last term یہ آتی ہے اگر ہم n کی form میں لکھیں x minus one کر دیں تو یہ کچھ answer اس کا بنتا ہے اور اس کو solve کریں گے تو جو میں نے سلائج دی تھی نا mathematics review والی اس میں اس کو پتہ نہیں progression expression کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں جو آپ کے math کی term ہیں تو اس کو جب solve کرتے ہیں تو کوئی اس طرح کا answer آتا ہے اور یہ بھی at the end square کر کے کچھ اس میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو فیلحال نہ اس کو x کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں سمجھ رہی کہ کیا ہو گا ٹھیک ہے میں اس کی جگہ میں x لکھ دیتا ہوں تو plus ہم کہہ سکتے ہیں x time تو یہ چلے گا چلے گا ایک دفعہ اس سے دفعہ کم ہوتا گیا نا تو اگر ہم کہیں جی پہلی دفعہ one time check ہوا دوسری دفعہ two time ہوا three دفعہ تو جب end time ہوگا تو وہ اسی طرح سے لکھا جائے گا جیسے آپ نظر آ رہے ہیں اور اس کو سریز solve کرنے کا جو طریقہ ہے میں اگر slides open کر سکھوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن وہ بعد نہ پھر بیچ میں یہ رہ جائے گی تو اگر suppose کریں جی سارا یہ x تو یہ increment والا part کیتنی دکھا چلے گا n times اب یہ n کی وجہ میں نے x لکھ دی ہے x x کیوں لکھ ہے کیونکہ x کے equivalent یہ چیز ہے کوئی آپ میں سے سلائیڈ اوپن کر دیکھے تو یہ سیریز تھی اس کو جب اوپن کرتے ہیں تو اس کے ریزولٹ کیا آتا ہے meanwhile میں یہ آگے چلاتا ہوں سر یہ میں نے دیکھا یہ one to n سیریز کا ہے نہیں اس کو سالو کریں تو اس کا کیا ملٹیپلائی کر کے اس کو سیمپلیفائی کریں تو کیا آنسر آتا ہے اس کا چونکہ ہم نے اس طرح نہیں رکھ ن سکیر پلاس n سکیر بائی ٹو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ایک قسم قوارڈیٹر ترم آ جائے گی اور ایک دوسری ترم آ جائے لینیر آ جائے تو پھر ادھر بھی ایکس آ گیا اب اس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ ایک تو ہم کمپیریزن کر رہے ہیں اگر وہ انڈیکس کیا ہے گریٹر دن ہے ایری آف جے سے بڑا پڑا ہو ہے تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرڈر میں نہیں ہے تو آپ اس کو سویپ کر دیں گے کہ جو م Chelsea ب کیون اگر ہے یہ مینیمم ایڈیکس اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اس میں پھر یہ والی ویلیو نہیں ہوگی اچھا اب ایدھر مجھے بتائیں تو یہ سٹیٹمنٹ کتنی دفعہ چلے گی سر ایک دفعہ ایک دفعہ کہلیں ایک دفعہ تو نہیں چلے گی اب آپ دو لپس کے اندر بیٹھ کے اس کو نہیں بچھے اس میں چیک تو ہر دفعہ کرنا ہے اوپر والی لپ کو بھی سامنے رکھیں نیچے والی لپ کو بھی سامنے رکھیں تو یہ انر لپ کی انر سٹیٹمنٹ ہے ریمیٹیو ٹائپ دیکھیں ایک کمپیریزن ہو رہا ہے کمپیریزن سے بولین ریٹرن ہوگا تو یہ برحال اس کو کام از کم ایکس تو ذہن میں رکھیں کسی دفعہ چلے گا ایکس ٹائم اور یہ بھی ایکس ٹائم چلے گی اب اگر ادھر سے ہم باہر آتے ہیں تھوڑا سا یعنی یہ یہ لپ کا کام ختم ہوگی اب ہم لپ کی باڈی سے باہر آگئے ہیں یہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں ٹائم کو ویلیو دی ایری آف آئی کی ایری آف جے کی سوری جے کی جے کی اور ایری جو ہے ایری آف آئی ایکوز ٹو ایری آف مینیمم ایڈیکس یہ آپ تھوڑا سا اس کو ڈرائی رن کریں گے یہ بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کیا میں نے وہی ہے جو پیچھلی سلائیڈ میں جو ہم مینیمم والا ایلیمنٹ تھا اس کو پہلے اینڈیکس پہ اپ ڈیٹ کرتی ہے جو اس کی زیروت لوگیشن ہے اس کے اوپر اپ ڈیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں شاید یہاں پہ جے آئے گا اس کے درہ یہ جے آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیچے والی لوگ کے مطابق ہم اس کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اچھا اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ سویپ کر رہے ہیں ایری آف مینیمم انڈیکس ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ویریبل کو ٹیمپ میں سٹور کراتے ہیں پھر دوسرے کو اس جگہ پہ سٹور کرا دیتے ہیں اور پھر جو ٹیمپ والی ویلی ہوتی ہے اس کو آپ وہ اس کی آلٹرنیٹ پلیس پہ رکھ دیتے ہیں یہی نہیں ہوتا سویپ میں تین کام ہوتے ہیں جی سر یہی تھا ہاں تو اب پھر اس کے انڈ میں اب یہ والا لوپ ہی ادھر ختم ہو گیا جو اوٹر فار لوپ ہے یعنی جو میں اوپر سے یہ لکھتا ہے اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں ریٹرن ریٹرن اچھا وہ بات وہیں سے پھر سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ بتائیں یہ سٹیٹمنٹ کتنی دفعہ چلے گی سر یہ تو ایک دفعہ چلے گی نہیں بجی کون سی لوپ ہر دفعہ ٹیمپ پہ سیو ہوگی یہ تین دفعہ سویپ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں پھر آپ کو سمجھانے پر سکتا ہوں یہ اتنا کام ہو رہا ہے انہر لوب کے اندر ٹھیک ہے اچھا یہ آوٹر لوب کے اندر ہے n-1 یہ آوٹر لوب کے اندر ہے اوٹر لوب کے اندر ہے ٹھیک ہے نا نینے کتنے n-1 والے صحیح کہہ رہے ہیں n-1 n-1 چلے گی n-1 چلے گی n-1 چلے گی اور یہ کسی دفعہ چلے گی یہ ریٹرن والی میں نے تو ایک ٹائم میں چلے گی وہاں ٹائم چلے گی ٹھیک ہے آپ کچھ پلے بڑھا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے تھے اب کسی کے ذمہ میں نے لگایا تھا اس سیریز کو ایکسپینٹ کریں تو کیا ہم سا رہتا ہے اس نے دیکھا تھا وہاں سے جی دیکھا بھی دیکھا مائک میوٹ کر دیں یہ کسی کے مائک سے واضح ہا لی اب مجھے بتائیں اب ہم کیا اس سے بیگو فائنٹ کر سکتے ہیں بیگو فائنٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں وہی پتہ چل جائے کہ وہ n into n plus 1 by 2 یہ کیا ہوتا ہے تو اگر ہم اس کو n square plus n ہی لکھ دیں چلیں divide by 2 divide by 2 دونوں سے آگے تو اگر یہ ساری terms کو ہم اس سے replace کر دیں یہاں بھی لکھ دیں n square plus n اور ادھر بھی لکھ دیں n square plus n یہ آجائے گا یہ بھی by 2 ہوگا یہ بھی by 2 ہوگا تو یہ in short یہ کوئی expression میں بھی کہ کچھ ایسا بن جائے n plus n square کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ جو نیچے والا ہے یہ بھی n square by 2 plus n by 2 اسی طرح سے یہ بھی آجائے گا n square by 2 plus n by 2 تو یہ سارے کو اگر simplify کریں گے تو آپ کے پاس کچھ factor آجائے گا constant جیسے 1 2 3 تو یہ 3 آگیا constant پھر دیکھیں n والی کتنی ہے یہ 2n ہے یہ n minus 1 ہے یہ اس کو سام کریں کتنا ہوگا کتنا ہوگا یہ 2n plus اسی طرح سے نیچے جو ہے یہ آگیا plus 2n plus n minus 1 plus n minus 1 plus n minus 1 اور plus n minus 1 یہ 3 دفعہ لکھا ہوا تھا 1 2 3 4 تو اس کی بجائے میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں 1 2 3 4 تو اس کی بجائے میں یہ لکھ سکتا ہوں 4 n minus 1 اور باقی جو ہے وہ یہ 3 terms ہیں n square by 2 والی this one this one and this one اس کو simplify کریں تو یہ بھی آپ کے پاس کچھ اس طرح سے term آ جائے گی n square plus n اس کے ساتھ some constant ہوگا وہ آپ identify کر لیجئے گا تو اب اگر یہ اس طرح کی situation ہمارے پاس بن لی ہے تو اس میں سب سے higher order term یہ quadratic term ہے تو اس سے اگر ہم باقیوں کو ignore کریں گے کیونکہ یہ اس کا big go ہے big go by definition جو اس کی upper bound ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کہ جو big go of selection short ہے وہ کیا ہے n square ہے اور یہ worst case کا بتایا اگر best case بھی ہوگا اگر وہ already sorted ہوگا تو پھر بھی comparison دیکھیں وہ ہر دفعہ تنہیں کر رہے ہے یہ میری بات ذرا گوھر سے سنیے گا اس کا جو best case بنا وہ کیا بنا worst case and scared and scared اور اگر آپ اس کا دوسرا دیکھیں گے case تو چاہے وہ already sorted ہے لیکن وہ ہر دفعہ اس کو check کرے گا کیونکہ یہ loop جو ہے وہ یہاں سے لے کر plan تک چل رہے irrespective آپ کے اس میں sorted پڑا ہوا ہے data نہیں پڑا ہوا تو اس میں بھی square والا factor یہاں سے نکل آئے گا اگر best case بھی ہوگا تو بھی اس میں square والا factor آ جائے گا تو اس کا جو best case ہے وہ big and square ہے تو اگر آپ ابھی تک جو ہم اس میں کیا تھا big goes کا insertion sword کا insertion sword insertion sword worst case and scared unscared تھا worst case best case end تھا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو theoretically تو ہمارے دونوں algorithm میں کس کو تھوڑا سا پر hand ہے selection insertion sword کو کیونکہ یہ کم از کم جو best case ہے اس میں end time چل رہے اور جو نیچے والا ہے وہ best case ہے دونوں میں end time چل رہے کون سا بہتر ہوا جو کم چل جو تو جو insertion sort ہے وہ relatively اس طرح بہتر ہے کہ جو اس کی best case complexity ہے وہ end ہے جبکہ جو insertion sort یہ selection sort اس میں جو اس کی best case ہے وہ بھی n square ہے جو worst case ہے وہ بھی n square ہے سمجھے میرا point تو آپ اگر ان دونوں کی رینکنگ کریں تو آپ اس کے پیچھے logic یہ دے سکتے ہیں کہ جو insertion sort ہے وہ بہتر ہے selection sort سے کیوں کیونکہ جو selection sort ہے اس کی best case and worst case complexity جو ہے وہ n square ہے جبکہ جو insertion sort ہے اس میں worst case n square ہے لیکن اگر best case دیکھیں تو n ہے یہ جو ہمارا course ہے اس کا objective کو بغیر run کی ان کی analysis کرنی ہے اور اس کا بتانا ہے کہ یہ کون سا دوسرے سے بہتر ہے اور یہ دونوں algorithm کوئی extra space نہیں لیتے یہ دونوں in place sorting algorithm ہے اب دونوں میں دیکھیں جو space چاہیے اس میں بھی ایک temp ضرورت تھا اس میں بھی temp تھا تو کسی بھی algorithm ہے اس کی analysis جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے time wise اور دوسری ہوتی ہے space wise تو یہ دونوں algorithm space wise اس کی جو complexity ہے وہ in place ہے وہ جتنی بڑی array ہوگی وہ اس حساب سے اس کو کرے گا لیکن extra space required نہیں ہوگی چونکہ array آپ کو given ہوتی ہے اس لیے جو